بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا رہی ہوں جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے یہ چربی ہے جو جانوروں کے گوچ سے نکلتی ہے عموماً عید وغیرہ پہ ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ چربی اکثر لوگ زائع کر دیتے ہیں اور اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں جانتے کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے یہ دیسی گھی سے زیادہ فائدہ مند ہے اور سب سے بڑی بات کہ صفائی سے آپ اپنے آنکھوں کے سامنے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا گھی نکال لیں گے جو کہ باہر سے پتہ نہیں ہم کس قسم کا گھی کھاتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کی پہلے تو اس طرح چھوٹی سی بوٹیاں بنا لے لی ہیں تاکہ ہم اس کو آسانی سے اس کو میلٹ کا ہو جائے اس کا گھی آسانی سے نکل آئے اور اچھا سا نکل آئے نہ یہ جلے اور نہ ضائع ہو اسی میں رہ جائے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنڈیز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے کڑھائی یہاں رکھی ہوئی ہے اور میں نے اس سے پہلے یہ چولا جلا لیا رہا تاکہ کڑھائی جو ہے وہ اچھی سی گرم ہو جائے اور اس کا فلیم جو ہے وہ ہم بہت زیادہ ہائی نہیں کریں گے اور اس کو ایسے ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے یہ ایسا ایسا پگھلے گی اس کو بہت جلدی سے ہم نے نہیں پگھلانا کیونکہ اگر ہم اس کا فلیم تیز کر دیں گے تو یہ جل جائے گی اور اس کا جو ہے وہ زائکہ اچھا نہیں ہوگا اور اس کو پگھلانے کے بعد میں آپ کو اس کا استعمال بھی بتاؤں گی کہ آپ کو اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ایسے اب ہم اس میں نہ ہم نے پانی ڈالنا ہے اور نہ ہم نے اس میں کوئی نمک وغیرہ شامل کرنا ہے یہ جس طرح ہے یہ اسی طرح ملٹ ہوگی تو جب یہ اچھی طرح گرم ہو جائے گی ہر بوٹی جو ہے وہ ہر پیس اس کا جو ہے وہ اچھی طرح سے ہیٹ 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 ہو چکا ہوگا تو پھر ہم اس کی ہیٹ کو بہت ہلکا کر کے اس کو چھوڑ دیں گے اس کے ملٹ ہونے تک یہ دیکھئے یہ دیکھئے جس جس بوٹی کو ہیٹ لگ رہی ہے وہ اس طرح کی پیلی سی ہو رہی ہے اس کی شکل ایسے ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ یہ کتنے دیر میں یہ پھگل جائے گا اس کا گھی نکلے گا تو یہ بہت فائدہ مند گھی ہے لیکن ہر چیز کے زیادہ نقصان دیتی ہے آپ بہت زیادہ کسی بھی چیز کو نہیں کھا سکتے تو ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ فلیم کو بہت لائٹ کرتے ہیں اور اس کو ملٹ ہونے تک چھوڑ دیتے ہیں درمان رہیم یہ دیکھئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں ہمیں اسے چھوڑے ہوئے گھی اچھا خاصا نکل آیا ہے اور ابھی اس کو ٹائم چاہیے مکمل طور پر ملٹ ہونے کے لئے تو یہ جو ہے یہ دیسی گھی سے زیادہ فائدہ مند ہے اور آپ جو ہے اس کو اگر اتدال میں رہ کے استعمال کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور روزائکہ آپ کو اچھا لگے گا اور یہ جیسے میں آپ کو بتا دوں جب تک یہ ملٹ ہوتا ہے میں آپ کو اس کا استعمال بتا دوں کہ اگر آپ لاؤ غیرہ بناتی ہیں تو اس میں یہ ڈال سکتی ہیں اس بھی سے یہ بن جائے گا یا پھر اگر آپ پراتھے بہرہا اس کے بہت ہی مزے کے بہت لگزیز پراتھے بنتے ہیں ہمارے گھر میں بہت پسند کیے جاتے ہیں تو ایک تو فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کا گھی نکل آیا ہے دوسرا رسک زائے ہونے سے بچے گا کہ آپ جو ہے اس چربی کو زائے ہونے سے بچا دیں گے تو باہر جو ہے وہ بھی امومن ایسی ہی چربی بگھلائی جاتی ہے تو ابھی اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو مزید چھوڑتے ہیں فلیم ہم اتنا ہی رکھیں گے ابھی اس کو تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے یہ ہمارا گھی اب کافی زیادہ نکل آیا ہے یہ دیکھئے یہ کس طرح بابلز آ رہے ہیں اس میں اور یہ اس کی مقدار بھی گھی کی بڑھ چکی ہے یہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن ابھی بھی یہ مکمل طور پر ملٹ نہیں ہے ابھی بھی اس میں کافی زیادہ نکلے گا تو اب اس کو تھوڑا سا چلا کے ہم اس کو مزید چھوڑیں گے اس عرصے میں آپ اپنے دوسرے کام کر سکتی ہیں اس کو چھوڑ کے یہ اس کے جلنے کا خطرہ نہیں ہے کہ ہم اسی کے پاس کھڑے رہے ہیں آپ اپنے کچھ اور کام کر سکتی ہیں تو ابھی ہم اس کو چھوڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اب ہمارا گھی جو ہے وہ کافی زیادہ نکل آیا ہے اور یہ جو اس کے پیز کے چردی کے یہ سکڑ گئے ہیں کافی اور براؤن ہونا شروع ہو چکے ہیں جو کہ بس اب بہت کم ٹائم اب ہمیں چاہیے اس کو مکمل ہونے میں تو ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو سٹارٹ کیے ہوئے ہمیں یہ پہ گھلنا جو شروع ہوا تھا تو ابھی کچھ دیر ہمیں اور چاہیے ابھی ہم اس کو چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے پرین کو تھوڑا سا ٹیز کر دیتے ہیں تاکہ یہ اب اچھا ساز ہے یہ براؤن ہو جائے اور اس میں سے جو آخری گھی بچا ہے وہ نکل آئے تو ہم نے اس کے فلیم کو تیز کر دیا تھوڑا اور اس کو کچھ دیر کے لئے چھوڑیں گے اور سا ست تھوڑی دیر کے بعد آپ سمک چلاتے رہیے گا تاکہ یہ گھی جو ہے وہ جل نہ جائے کیونکہ اگر اس کے پیس جلیں گے تو گھی سے بھی سمیل لانا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہم اس لیے اس کو فلیم تیز کیا ہے تو ہم اس کو سا ست ہلائیں گے بھی تو ایسی ہم اس کو تھوڑ تھوڑ دے کے بعد ہلاتے رہیں گے چھوڑتے ہیں اس کو بسم اللہ روان رہیم یہ دیکھئے یہ کافی براؤن ہو چکے ہیں ہمارے پیس اور یہ بس اب کمپلیٹ ہونے کے قریب ہیں اور اس میں چمچ اب مسلسل چلانا ہے پرنہ یہ جل جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر ہم ہمیں آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں کہ ہم مزید اپنی ویڈیوز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں تو پلیز ہمیں کمارس کر کے ضرور بتائیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا یہ دیکھئے یہ اس طریقے سے یہ کافی زیادہ براؤن ہو گئے ہیں ابھی ایک سے دو منٹ میں یہ مکمل براؤن ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے مکمل طور پر اس کا گھی جو ہے وہ نکل گیا ہے اور یہ ہماری بوڑیاں جو ہیں وہ بہت اچھی سی براؤن ہو چکی ہیں اب ہم برنر آف کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اچھی سے چھان کے گھی جو ہے برنر چھوڑ کے بہت اچھا سا ہم اس کو ایک پلیٹ پر یہ دیکھئے اپنے ہاتھوں کو بچائیے گا کیونکہ گھی جو ہے وہ بہت زیادہ دھرم ہے اور دانا کھاتا کوئی چھین پہر آپ کے ہاتھ پہ نہ آجائیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم اکمت ہوتے چھان کے گھی کو جو ہے چھوڑ کے پیس باقی یہ نکال رہے ہیں اور یہ جب تھنڈے ہو جائیں گے یہ پیس تو نمک لگا کے کھائیے گا بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں بہت کرکرے کرکرے سے آپ کو لگیں گے اور وہ سارے لوگ شاید یہ کھا چکے ہوں جو یہ کام جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوگے میری بات تو لیکن جن لوگوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا وہ ایک نیا ذائقہ سے مطارف ہوں گے تو یہ ہمارا سارا نکل گیا ہے دیکھئے بہت اچھے سے ہمارا یہ نکل گیا ہے سارا اور اب ہم جو ہے وہ ہمارے پاس کی بچا ہے اس کو ہم کسی مٹی کے برطل میں محفوظ کر لیں گے بہتر ہوگا کہ ہم اس کو کسی مٹی کی ہنڈی وغیرہ میں رکھنے اور پراتھے اور پلاو وغیرہ کے استعمال کریں یقین کیجئے یہ دیکھئے بہت ہی فائدہ مند کی ہے بہت ہی اچھا خوشبودار ایک نیا ذائقہ آپ لوگوں کو ملے گا تو اس کے ساتھ ہی ہم اگرہ چاہتے اور ہماری نئی ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اللہ خبی ہماری